جمہو کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جو شاید پنجاب سے بھی مختلف ہے دلی سے بھی مختلف ہے حالات کے معاملے میں واقعات کے معاملے میں جب جھڑو لگتی ہے تو ساس بہو کو بولتی ہے دیکھو بیٹھے اس کونے میں کونہ رہ گیا وہ بیٹھا ہو میں تو پورا نکال دے اروند کیجریوال جو آپ کے سربراہ ہیں پارٹی کے کیا وہ یہ مانے کہ آپ ان کو تیار کر رہے ہیں پرائیم منسٹر بنانے کے لیے آپ کا سیدھے مقابلہ ہے پی اے جی ڈی جو نیشنل کانفرنس عمر عبداللہ فاروق عبداللہ کی جماعت ہے اور پی ڈی پی جو محبوبہ مفتی کی جماعت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور آپ کو بتا دیں کہ جمہو کشمیر میں اروند کیجریوال اور عام آدمی پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ وہ الیکشنز آنے والے الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں پنجاب کے بعد عام آدمی پارٹی کی کانفیڈنس آسمان پر چلی گئی ہے لیکن کیا یہ پارٹی پھر بھی زمین پر اپنے قدم جو ہے وہ جمائے ہوئی ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے جمہو کشمیر میں سیاست کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے عمر عبداللہ محبوبہ مفتی کانگریس اور بی جے پی کو مات دینی ہوگی کیا عام آدمی پارٹی اس کے لیے تیار ہے کیا عام آدمی پارٹی نے اپنا سٹرکچر کپوارہ کے دور دراز علاقے میں بنایا ہے کلگام میں بنایا ہے جمہو کے کٹوہ سامبہ رجوری پیر پنجال ڈوڑا چناب کیا ہر ایک جگہ عام آدمی پارٹی ان انتخابات میں حصہ لے کے جیت کا جنڈا گاڑ سکتی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آج ہم نے دلی اسمبلی کے سپیکر رام نواز گویل جی کے ساتھ یہ مناسب جانا کہ ان سے ہم پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں رام نواز جی آپ کا بہت بہت شکریہ کشمی کراؤن کے ساتھ آپ نے ایک کوئسچن میں چھ سات کوئسچن داگ دی نہیں نہیں سوال آپ سے ابھی میں نے نہیں کیا میں نے یہ انٹرڈکشن دی چلی کریں سوال کریں سوال کے لیے آپ تیار ہیں جی بہت بہت شکریہ رام نواز جی سب سے پہلے یہ بتا دیجئے ہر پارٹی کے لیڈر سے میں یہ سوال ضرور پوچھتا ہوں کہ دلی کا کیا حال ہے دلی کے ایک عام انسان کا کیا حال ہے سب سے پہلے اگر آپ دلی کا حال ٹھیک کر چکے ہیں اس کے بعد ہی پنجاب اس کے بعد ہی جمہو کشمیر گجرات ہریانہ ہمارچل پردیش سب سے پہلے دلی کا حال ہمیں سنائیے جمہو کشمیر کے شہریوں کو سنائیے یہ کہنا انوچیت ہوگا کہ ہم دلی کا ہنڈر پرسنٹ حال ٹھیک کر چکے یہ گھمند درس آئے گا ہم نے دلی کو صدھا رہا ہے اور اس کا پرینام چناؤ ہے دو بار دلی میں تیسری بار بلکہ دوسری بار چناؤں میں سکسٹی سیمن سیٹ ساوٹ سیمن ڈی پھر اس کے بعد سکسٹی تھری جہاں ہمیں چھانے پورا ڈیلہ ڈالا رہا سات سٹیٹوں کے مکہ منتری ڈالے رہے ہمیں ایک ویدھائک یہاں دلی میں لگے رہے سکسٹی تھری سیٹیں لے کر آنا یہ اپنے ہمیں دلی کی جنتہ کا وشواص ہم پر ہے اور وہ وشواص برکر آ رہے اسے وشواص کا پرنام ابھی دکھائی دیا کہ اندریہ سرکار نگرنگم کے چناؤں کو چھوڑ کر بھاگ گئے نگرنگم کے چناؤں کو ان میں حمد نہیں دکھائی دی ان کو صاف دکھائی دیرہ تھا ہمار رہے ہیں اس لئے دلی کورپریشن کو بھنگ کیا ان کو دلی کورپریشن کو تینوں بھاگوں کو ایک کرنے کے نام سے انہوں نے یہ دلی کی جنتہ کے ساتھ میں یہاں تک کہوں گا گدھاری کی سپیکر صاحب آپ اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ بی جے پی آپ سے ڈر رہی ہے بلکل ڈر ہنڈر پرسنٹ ڈر رہی ہے ڈر نہیں رہی ہوتی تو چنڈی گھر جو اتنے سالوں سے چل رہا تھا جہاں پنجاب سرکار کے ادھکاری کام کرتے تھے پنجاب سرکار ان پر کنٹرول کرتی تھی اور چناؤ کے ترنت بعد ان کو سینٹر میں لے لیا انہوں نے یہ ڈر نہیں تو کیا آجادی کے 75 ورث تک جس کو بہت بڑا نام دیا امریت مہتصہ ہو ایک سٹیٹ میں ہار گئے تو کیا یہی امریت ہے کیا یہی مہتصہ ہو ہے کہ وہاں کے ادھکاری آجادی کے بعد سے آج تک سٹیٹ گورنمنٹ کی انڈر کام کرتے تھے ان کو واپس بلانا ہے ڈر نہیں تو کیا سپیٹر صاحب آپ ڈلی میں رہتے ہیں چونکہ باقی سٹیٹس کا زیادہ ڈلی آنا جانا نہیں ہوتا ہے آپ جانتے ہیں امیچہ کو جانتے ہیں موڈی کو جانتے ہیں بی جے پی کو جانتے ہیں یہ کانگریس کا حال اتنا برا کیوں ہو گیا کانگریس کا حال اتنا برا اس لیے ہو گیا کہ کانگریس کو یہ لگنے لگا انیکوں ورثوں تک وہ ستہ میں رہے ہم کو کبھی کوئی ہٹا نہیں سکتا وہ گھمنڈ ایک بار دوسرا جانتا سے دوری ہونا تیسرا عام آدمی کی تکلیف کو نہیں سمجھنا یہ ان کی ہار کے کانگریس اور کموں بیسی اب وہ بھاچپا میں دکھائی دینا شروع ہو گیا دو جار چودہ سے آٹھمہ سال آٹھمہ سال میں وہ سپسٹ روپ سے دکھائی دینے لگا کہ ان کو بھی جانتا کی پرواہ نہیں چنانہ وہ جیت رہے ہیں ایک ہی مدلہ ان کے پاس رہتا ہے ہندو اور مسلم اس مدلے کو وہ بھلا رہے ہیں کب تک بھلایں گے جانتا سمجھنے لگ گئی ہیں یو پی میں ٹھیک ہے وہ جیت ہے ان کی سیٹیں کتنی کم ہوئی یہ بہت سیٹیں کم ہوا لوگوں نے پلٹی کھائی نا تب ہی سیٹیں کم ہوئی اور یہی پوزشن دھیرے دھیرے بی جے پی کی سب سٹیٹوں میں پنجاب میں کوئی سیٹ نہیں آئی مہچل ہریانہ میں آج میں ابھی ہریانہ گیا تھا ایک بیزان سبہ میں دو جار لوگوں کی سبہ سپیکر کے جانے پر یہ اپنے آپ میں آشری ہے میں خود آشری چکی تھا تو لوگوں کا جھکا ہو پچھتر سال تک کانگریس بی جے پی کو جھیلنے کے بعد ان کو یہ لگنے لگا ہے کہ دلی میں جو ایک وکاس چاہے وہ ایڈکیشن ہے چاہے وہ ہیلتھ ہیں چاہے وہ اور وکاس کی باتیں ہیں ان وکاسوں کو لے کر کے جنتہ کو ایک ان کے دماغ میں ایک چیز آنے لگی ہے کہ یہ بھی وکاس کا طریقہ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک بھائچاری کا طریقہ ہو سکتا ہے آپ انہیں ہندوستان کی کوئی سرکار اٹھا لیجئے سب بجٹ یہ گھاٹے میں ہیں کسی کو دیکھ لیں ایک لاک کلوڑ دو لاک کلوڑ تین لاک کلوڑ اس سے کم گھاٹا ہی نہیں کسی بھی سٹیٹ گورنمنٹ کا دلی گورنمنٹ سات سال میں چلی ہے کوئی گھاٹا نہیں یہ تو نہیں سولیت دینے کے بعد یہ بتا دیجئے مجھے کہ کیا ملک ہندوستان کی عوام یہ مانے کہ اروند کیجریوال جو آپ کے سربراہ ہیں پارٹی کے کیا وہ یہ مانے کہ آپ ان کو تیار کر رہے ہیں پرائم منسٹر بنانے کے لیے دوہزار انتیس میں یا دوہزار چوبیس میں کیا لکش رکھایا دیکھیں پارٹی بلکل سپسٹ نیتی سے جواب دے رہا ہوں میں چاہوں کہ میں پرائم منسٹر بنوں کیجریوال چاہے میں پرائم منسٹر بنوں وہ جنتہ نرنے کرتی ہے کوئی پارٹی کے والنٹر نرنے نہیں کر سکتے پارٹی کے نیتہ نرنے نہیں کر سکتے جنتہ نرنے کرتی ہے جنتہ نے نرنے کیا پنجاب میں 117 میں سے پانوے سٹیں دے دی 92 سیٹس آفر اون بان سیون در ایز اندہ ہسٹری یہ جنتہ کا نرنے ہوتا ہے اور جنتہ جب اس نرنے پر آ جاتی ہے کیجریوال پرسان منتری بنیں گے جھاڑو کیسے لگاتے ہیں آپ جھاڑو لگاتے ہیں تو پورا صفایہ ہو جاتا ہے جیسے گھر میں جھاڑو لگتی ہے گھر میں کہیں بھی پورا کچھرا ساف جب جھاڑو لگتی ہے تو ساس بہو کو بولتی ہے دیکھو بیٹے اس کونے میں کھوڑا لے گیا وہ بیٹا ہو پورا نکال ہو جنتہ اپنے آپ وہ کھوڑا دیکھتی ہے اور اس کو دکھائی دیتا ہے اس کونے کو نکالنا ہے سبیقر صاحب ایک اور سوال ہے کیا ملک ہندوستان یا دلی کے عوام یہ مانے کہ آنے والے جو دلی کے الیکشنز ہیں جنرل اسمبلی الیکشنز ان میں کیجریوال بجائے دلی کے چیپ منسٹر کا کینڈیٹ وہ پارٹی پر فوکس کریں پورے ملک پر فوکس کریں اپنی سیاست کو فوکس کریں مختلف سٹیٹس پر دلی کی چیپ منسٹرشپ چھوڑ دیں کیوں چھوڑ دیں وہ دلی کا مکہ منتری رہتے ہوئے پورے ہندوستان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں پنجاب کو کنٹرول کیا ہریانہ کو ان کی باجویں اتنی ہو گئی ہیں ستندر جہن جی کو ہریانہ دے دیا سمچل دے دیا سوشل گپتہ ہمارے راجے سبا کے ساتھ ان کو ہریانہ دے دیا ایسے سب ادائکوں کو سب سٹیٹس دی ہیں اور ہم سب لوگ ان کا ماؤت بن کا کام کر رہے ہیں وہ کیوں چھوڑ دیں جب ان کی ضرورت ہوں کتنی بلائیں گے کبھی آپ کیجریوال جی سے گصہ ہوتے ہیں یا پارٹی میں کبھی انبن ہوتی ہیں یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا ہم آدمی کا سوال آج تک میں نے پارٹی میں انبن نہیں دیکھی پارٹی میں کچھ لوگ تھے انبن کرنے والے سنو میں جب پارٹی بنی وہ پارٹی سے الگ ہو گئے آج تک آپ نے نہیں دیکھا آپ نے دلی کی بات کی اب ہم جمہو کشمیر چونکہ کشمی کراؤن جمہو کشمیر جمہو کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جو شاید پنجاب سے بھی مختلف ہے دلی سے بھی مختلف ہے حالات کے معاملے میں واقعات کے معاملے میں وہاں پہ ہر چہرائے پہ کوئی نہ کوئی درد کوئی نہ کوئی دکھ انسانوں کو لگا ہے آج تک پچھتر سال میں تو عام آدمی پارٹی اس دکھ کی برپائی یا ان زخموں کا مرہم کیسے کیا سوچا آپ نے لیکن ہمارے تین مکھے او دیشیں ہیں کٹر دیش وقتی کٹر ایمانداری اور انسانیت جس راجنیتک دل میں تین چیزیں ہوں گی اس راجنیتک دل کو جنتا اپنے آپ سر پر بیٹھائے گی اور انہی کے ادھار پر ہم دلی میں بیٹھیں انہی کے ادھار پر ہم پنجاب میں آئے ہیں انہی چیزیں ہوں پنجاب ہمارے چل سیمائے ملتی ہیں ہریانہ سے سیمائے ملتی ہیں جمہوں کی سیمائے ملتی ہیں مجھے نہیں معلوم جمہوں میں کب چناؤ کروائیں گے لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ ہمارے چل کے چناؤ دسمبر میں ہو جائیں گے اور ہمارے چل میں ہم آ رہے ہیں پرسوں ریلی تک ازریبال جی شجانکری میں ہوگا میں نے جمہوں کشمیر کا پوچھا آپ ہمارے چل جمہوں کشمیر میں آ رہا ہوں وہ ریلی اتنی بڑی ہوئی ہے ریکارڈ ریلی ہوئی ہے اور جہاں تک جمہوں کشمیر کا وشہ ہے جمہوں کشمیر پنجاب سے بہت پرباہوی تھے پنجاب سے جڑا ہوا ہے پنجابی بہاشا ہے جمہوں میں بہت لوگ پنجابی بولتے ہیں بہت لوگ Julie بولتے ہیں بہت لوگ ڈوگری بولتے ہیں ہندی بولتے ہیں تو جمہو ایک ایسا جمہو کشمیر کی پورے کی بات کریں جمہو کشمیر ایک ایسا پرانت ہے یہ بہو بھاسائی ہے وہاں سبھی کشمیر میں چلے جائیں وہاں بھی پنجابی بولتے ہیں مسلمی لوگوں کو میں نے پنجابی بولتے دیکھا سنا ہے پنجابی تو جمہو کشمیر کے لوگ 75 ورسوں میں جو کشمیر کو ہم لوگ بھارت کا تاج بولتے ہیں اس تاج کو بولتے ضرور ہیں وہ تاج آج تک ٹھیک سے پہنا نہیں جا سکا واقعہ میں وہ تاج بنے پہنا جا سکے ٹھیک سے وہاں کا ہر بیکتی انسانیت سے جڑا ہو ماں کا ہر بیکتی ایجوکیشن سے جڑا ہو کوئی ماں جنم دے رہی ہے بچے کو جنم دیتے وقت ہاؤسپیٹل میں اس کی موت ہو جائے یہ گھٹنائیں ہوں تو یہ گھٹنائیں آجادی کا پچھتر میں آپ کو جانکاری دوں کہ جمہو کشمیر میں آپ کا سیدھے مقابلہ ہے پی اے جیڈی جو نیشنل کانفرنس عمر عبداللہ فارغ عبداللہ کی جماعت ہے اور پی ڈی پی جو محبوبہ مفتی کی جماعت ہے کانگریس کے آٹھ نو ایم ایل ایز آتے ہیں وہاں سے جمہو سے اس بار وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیس آ جائیں بی جے پی کا ٹارگٹ ہے پچاس تو یہ بتا دیجئے مجھے ان کا منشور ہے کہ تین سو ستر کو واپس لانا پی اے جیڈی تو ایک سوال ضروری اگر آپ بھی لالچوک جائیں گے آپ سے بھی یہ سوال پوچھا جائے گا کہ آپ دلی میں خود مختاری چاہتے ہیں آپ دلی میں یہ چاہتے ہیں کہ یو ٹی سے ہو کے یہ سٹیٹ بنے آپ کو رائٹس ملے آپ کے ایم ایل ایز کو ایک پاور ملے آپ کی کیابنٹ کو پاور ملے لیکن آپ کے کیجیوال صاحب نے ٹویٹ کر کے انڈورز کر دیا تھا اس ڈیسیجن کو جس میں جمہو کشمیر کی خود مختاری کو چھینہ گیا تین سو ستر کی میں بات کر رہا ہوں تو سپیکر صاحب اس سوال کا جواب کیسے دیں گے اگر دبے ہی الفاظ میں ہیں لیکن کیسے دیں گے تین سو ستر کے پکش میں ہماری پارٹی ہے کہ تین سو ستر ہٹنی چاہیے لیکن اس پکش میں ہے کہ بھارت کی کوئی بھی یو ٹی یو ٹی نہ رہ کر فل فلے سٹیٹ بننی چاہیے جمہو کشمیر فل فلے سٹیٹ بنے لڈاک فل فلے سٹیٹ بنے سینٹر کو منڈ نے الگ کیا ہے لیکن وہ ٹھیک ہے الگ کر دیا انہوں نے لیکن وہاں کے لوگ اس الگاؤ سے خوش رہی ہیں پورا ایک سٹیٹ بنے انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہو کوئی کے اندر کے ادھین سٹیٹ نہ ہو یہ ہمارا سب سے پہلا وشہ تین سو ستر ہٹا ہے تین سو ستر ہٹنا کوئی بڑا مددہ نہیں ہے انہوں نے تین سو ستر ہٹایا ووٹ کے لیے پورے بھارت میں ووٹ بٹولنے کے لیے لیکن تین سو ستر سے ادھکار کیا ملے ہوئے جمہو کشمیر کو اتنے سالوں تک تین سو ستر بنا رہا کیا ان کو مل پایا اس سے ادھک تو تین سو ستر ہٹا کر اگر ایک امانداری سرکار ہوگی آپ کی بات میں سمجھ گیا آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جمہو کشمیر کے ہر جوان سے جڑا ہے جذبات سے جڑا ہے احساسات سے جڑا ہے جمہو کشمیر میں اگر آپ راستے پہ بھی کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بجلی بجلی کی پیداوار جمہو کشمیر سے ہوتی ہے کشمیر سے ہوتی ہے لیکن یہ بجلی اکثر آپ کو وہاں پہ لوگ کہیں گے کہ یہ بجلی یہاں سے دلی اور پنجاب جاتی ہے اور کشمیر یا جمہو کے گاؤں جو ہیں وہ گپ اندیرے میں ہوتے ہیں بجلی کا بہران ہے اس حوالے سے عام آدمی پارٹی کا کوئی منشور یا منفیسٹو ہوگا دلی میں چاہے بہر سے بجلی آتی تھی آج 24 آور ایلیکٹری سٹی ہے اب پوری دلی میں جائیں گے کوئی زینیٹر نہیں ملے گا بجلی ہمارا پہلا پوائنٹ ہے ہم چوبیس گھنٹے بجلی دیں گے سستے دھاموگ پر بجلی دیں گے فری بجلی دیں گے دو سو یونٹ دلی میں دیتے ہیں وہاں کتنا یونٹ دیں گے لیکن دلی کے موڈل کی بات کریں دو سو یونٹ فری ہے ہر گھر میں یہ کوئی ایسے ہوا میں اڑانے والا مددہ نہیں ہے یہ بہت سوچا سمجھا مددہ ہے جو لوگ آج اس کو گھرائی سے سمجھئے گا جو لوگ آج دھائی سو یونٹ بجلی فوقتے ہیں گھر میں ٹھیک ہے کوئی دیکھتا نہیں ہے کتنے یونٹ آئے گی جب اس کو پتا ہے دو سو یونٹ بجلی آئے گی میرا ہزار روپے بچے گا تو میٹر کو چیک کرتا ہے مہینے بچوں سے کہتا ہے دو سو سے نیچے رکھنا وہ پچیس یونٹ بچا کے دے گا پچاس بچا کے دے گا میسراجی پچھتر بچا کے دیں گے آپ بھی اسی یونٹ بچا کے دیں گے وہ بجلی تین روپے والی بچے گی اور آلٹھ روپے میں بچیں گے سات روپے میں بچیں گے جنہوں نے بڑی بڑی کوٹیاں ہیں دس دس ایسی لگے ہوئے ہیں بارا بارا ایسی لگے ہوئے ہیں کوئی گھٹھا نہیں ہے آپ سے بجلی بچائی اور بھائی صاحب کو دے دی ان کی مانگ پوری آپ نے اپنی سیونگ کے لیے بچائی کہ میرا ہزار روپے بچے گا اس سے میں اپنا میرا لائف سٹینڈل گوچا ہوگا یادت کے ذریبال کا فارمولا انہوں نے ڈالی ہے اخباروں میں آ جاتا ہے بجلی بچائیے سورسیج کو بچائیے اس کو بچانے کا راستہ کیا ہے نوبیڈی اس کے لیے کیسی والے اس کے لیے اور نورڈیز دیلی لوگ باغ مور دن ایٹ پرسنٹ ڈلی کا کنجپشن پانچ ازار میگا وارٹ ایوریز چار سو میگا وارٹ بجلی ہم کو بچا کے دے رہے ہیں چار سو میگا وارٹ بداؤٹ اینی پلانٹ آپ کو مجھے سمجھ آگیا جمہو کشمیر کے تائیں لاس پہ یہ مجھے بتا دی جمہو کشمیر میں نہیں آنے والا ہے ٹیم میں پورے انڈیا میں ہوگا سب سرکاروں کو یہ فارمولا اپنانا پڑے گا نہیں اپنائیں گے جنتہ باہر کرے گی لاس پہ چیپ منسٹر فیس کو یہ آپ نے چنا ہے جمہو کشمیر کے لیے یا آپ کو اپروچ کر رہے ہیں لوگ جو فارمر ایم ایل ایز ہیں فارمر منسٹرز ہیں یہ تو آرلی تو آرلی جن کو ایک امید وابستہ ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ جو چاہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے جمہو کشمیر میں آئے جمہو کشمیر کا بہیو ایامی وکاسو پونڈ روپین وکاسو ہر چھتر میں بکاسو کوئی بھکا نہ سوئے کوئی دوائی کے لیے تڑفے نہیں کوئی علاج کے لیے تڑفے نہیں کوئی سکشہ کے لیے ایجوکیشن کے لیے کسی کو دھکے دے کے باہر نہ نکالا جائے سکشہ جاتی کے ادھار پر نہ ہو دھرم کے ادھار پر نہ ہو یہ سب چیزیں اگر ہم ایک جمہو کو موڈل بنانا چاہتے ہیں اور وہاں جمہو کشمیر ایک ٹوریزم کا حب ہے جمہو کشمیر کو اگر ٹوریزم کے ناتے سے وکاس کر دیا جائے ٹوریسٹ جو آتا ہے اس کو لگے میں سرکشت ہوں تو جمہو کشمیر کے پاس تو اتنا دھن ہوگا اتنا دھن ہوگا وہ اپنے آپی سلمور بن جائے گا بھارت کا ماہ شانتی ستابط کرنے کی ضرورت ہے والوں کو روزگار دینے کی ضرورت ہے اور ٹوریزم کا وکاس کرنے کی ضرورت ہے ناظرین مہترم بات کر رہے تھے سپیکر دلی اسمبلی گویل جی بڑے اعلانات انہوں نے کیے کہ ان کی پارٹی انسانیت انصاف اور خاص کر کسی بھی دکھ اور درد کا مداوہ کرنے کے حوالے سے جمہو کشمیر کے میدان میں کود پڑی ہے ان کا سیدھے طور پر ماننا ہے کہ جمہو کشمیر میں جب یہ اپنی کیمپین کا آغاز کریں گے تو لوگوں کو سمجھائیں گے کہ ان کا منشور کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے ان کی منزل کہا ہے ان کا راستہ کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا کشمی کراؤن دیکھنے کے لیے Thank you so much